اسلام علیکم جی کیا حل ہے الحمدللہ ہم سب خیریت سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائے اور شہوں سے بیماریوں میں سے بچائیں آمین سم آمین بج رہے تھے صبح کے ساڑھے آٹھ اور یہ میں رکھی تھی پانی ذہن کو ناہنے کے لیے آج تھی جمعہ کیونکہ ہمارا گیزر خراب ہو گیا تھا اسے ریپیئر کرانا پڑے گا تو اس لیے جب تک ہم گیاز میں بھی رکھ کر نہ رہے تھے دو بچوں کی ہو گئی تھا اسکول کا وقت برطن برطن دھو دیئے تھے میں نے بنا لی تھی ناسٹے میں اپیٹ حضبین جی صبح میں چلے گئے تھے اس لیے میں نے اپیٹ بنا لی تھی یہ دیکھیں کیونکہ سوڑ جی نا خراب ہو جاتی پرانی ہو گئی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اپیٹ بنا لوں میٹھا واہی رات بنا نہیں رہی تھی اس لیے تو یہ دیکھیں رات کا کھانا تھا تھوڑا بہت اس کے ساتھ میں نے اپیٹ بنا لی تھی بچوں کو ناسٹے میں یہ ہی بن کر کے دوں گی اس کے ساتھ دہیں اور اپیٹ تو اچھا لگتا ہے مطلب میرے گھر میں دہیں اور اپیٹ ہی کھاتی اس کے ساتھ پھیکے والا گاڑا دہیں کھاؤنا تو زبردست لگتا ہے تو چلے بچوں کی پہلے ناسٹہ کر آ لیں گے کر آ کر میں اسکول کو ان کے چھوڑ کر امی کے گھر پر جانا ہے امی کی تھوڑی تبیت ٹھیک نہیں ہے دو دینی سے وہاں پر جانا ہے کھلین وغیرہ کرنا ہے گھر سفائی کر کے یہ دیکھیں میں نے یہ دھولارا جھاڑ کر رکھی تھی ناگ پھچھلے وک صرف بیٹ کور یہ جھٹک رہی تھی اور یہ کچن پاک کر رہی تھی کچن بھی نیچے والا پاک کرنا تھا مجھے سارا سمیٹ کر لیکن نئی ہوا امی کے گھر پر جانا تھا تب مجھے تو اس لئے میں صرف شلف اور دریچے اور چولا اتنا ہی دھوئی تھی کیونکہ امی کی تبیت نا بخار ہے انہیں تین دن سے کم نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ شاپکو جانا تھا تو وہاں بھی تھوڑا مجھے کام رہتا ہے نا تو اس لئے وہاں بھی جا کر جھڑنا پوچھنا یہ سب رہتا ہے میرا تو خیر یہ دھو رہی تھی کچن کے نا دریچے پتہ نہیں اتنے گندے ہو جاتی ہی نا دس پندرہ دن ہو جاؤ تو جگٹ چکنے ہو جاتی ہی تو میں اس لئے پندرہ دن میں ایک بار یا بھی اس دن میں ایک بار تو میں یہ کچن کا دریچہ گھس کر ساف کرتی ہی کرتی ہوں تو یہ ہماری کلیننگ ہو گئی تھی شلف اغیرہ کا میں نے مکسی وغیرہ ہٹا دیا تھا چمچے وغیرہ کا سٹانڈ ہٹا کر یہ ساف کر دی تھی اسے سوکنے دیں گے تو سٹانڈ کے جو برطن وغیرہ ہیں تو یہ سب بھگنے ڈالیں گے دیکھیں میں نے سرف کا تھوڑا سا سرف لیے کر اس میں پانی ڈال دی تھی اور یہ سارے چمچ اسے میں ڈال رہی ہیں کیونکہ چمچ بھی پاک ہی ہے لیکن وہاں پر کچن کے بازو میں رہ رہ کر اس کی رونخ چلے جاتی ہے مطلب اتنے کلین نہیں رہتے اس لیے جب بھی وہاں پر دھوتی ہوں تھوڑے بہت نئی ہے ساف آئی کر ہی لیتی ہوں یہ بھگنے کے لئے ڈالیں گے اب نئی دب دھونگی بعد میں آ کر امی کے گھر سے دھونگی تو پہلے خدبہ شروع ہو رہا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں گے اور امی کے گھر پر جاؤں گی وہاں سے آ کر بعد میں یہ دھونگی جب تک یہ بھیگتے رہیں گے اور یہ میرا کام ہو گیا تھا میں نے گھر جھاڑ لی تھی جھٹک گٹک کر پوچھ لی تھی کپڑے دھو کر سکنے بھی ڈال لی تھی تو یہ میرا کچن ساف بھی ہو گیا تھا یہ دیکھیں ساف ہو گیا تھا اور یہ اتنا ہو گیا تھا پہلے دھونگی امی کو فن کری تو امی یہی پر آ رہے تھے مطلب یہیں سے جائیں گے شاپ کو تو اس لئے میں امی کے گھر پر نہیں گئی تھی تو بعد میں جاؤں گی تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ برطن وغیرہ سب دھونگی چلے موسیقی 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 تو مہینے تھوڑی میوزک لگاتی تھی کیونکہ سر میں درد بہت زیاد ہو گیا تھا سردی زخام سر میں درد ہو رہا تھا کیونکہ اروس تھا چندپٹنان کا تو وہاں پر دو دن گئے تھے ہم دو دن بھی ادھی رات میں آئے تھے مطلب تین بجے کے خریب ہی آئے تھے تین ساڑھے تین ڈھائی بجے کے خریب تو ٹریول جانا آنا ہوا میں پھیرنا تھا تو اس لئے سب کو سردی زخام ہو گیا تھا سب کو گلےوں میں درد اس طرح ہو رہا تھا ابھی بھی نا اتنا آنکھ میں درد ہو رہا تھا گلے میں درد تو اس لئے مجھے بات کرنے نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا میوزک لگا ڈالی تھی تو خیر ہوتا رہے گا میں نے ولاگ بنایا ہے اس لئے نہیں شوٹ کری تھی امی کی طبیت ٹھیک نہیں تھی امی کو بخار تھی تین سے چار دن سے اس لئے نہیں ولاگ تھا میرے پاس میں نہیں ڈالی وقت نہیں مل رہا تھا اس کے بعد دروس ہو گیا تھا جاگنا ہو گیا تھا مطلب عدی رات کو آتے سوتے سبو میں تو نین پوری نہیں ہو رہی تھی اس لئے سب کے موڑھا مطلب سر میں درد ایسا ہو رہا تھا مجھے بھی تو اس لئے ولاگ نہیں ڈالی تھی دو تین دن نہیں ڈالی تھی سنڈے تو ریگولر نہیں آتا ساتھے دے بھی نہیں ڈالی تھی تھا یہ وائٹس ریکارڈ کرنا تھا مجھے ایڈٹ کرنا تھا اس لئے نہیں ڈال پائی تھی تو خیر یہ ولاگ میں فرائیڈے کا اب ڈال رہی تھی سبو کیا ہی ولاگ تھا فرائیڈے کا ہونے لگی تھی ساڑے بارہ ہو گئے تھے اس کے بعد خودبہ ہوگا اس کے بعد نماز ہوگی اس کے بعد میں بنا لوں گی کچھ اور میں نے گوش کار کر فریج میں سرگ ڈالی تھی تو اس کا شاید شیروا بناوں گی اس آلہ بناوں گی دیکھوں گی تو امی کا لیے میں نے آٹا کار کر رکھیوں کہ ان کے لیے دو پر آٹھے بنا کر دے دوں گی تو وہ کھائیں گے نہیں مجھے نہیں پتا میں بھی وہی کھاؤں گی تو یہ میں گوش چڑھا رہی تھی بیف کا گوش کاری تھی سامنے بازم میں چڑھا لی تھی اور یہ پھال کا مسالہ پیچھ رہی اس میں نا ایک مٹھی بھر کر میں نے ایک ختمی ڈالی تھی ایک پیاز بڑی والی ڈالی تھی اور ہرے مرچ کالے مرچ سب ڈال کر ٹماٹو دو سے تین ڈالی تھی میں تو ڈال کر میں نے دردرہ سا مسالہ بنا لیا تھا گوش کو میں نے چڑھا دلی تھی اور یہ رکھی ہوں چاہ بنانے کے لیے کیونکہ چائے پراتے کھانے کا من بھی ہو رہا تھا مجھے امینا گھر سے کھا کر آئے تھے مطلب انہوں نے صبح میں بنایا تھا مطلب کھچڑی بنا کر مونکی ڈال بنا لی تھی تو وہ نہیں کھا نہیں ہو رہا تھا اس لئے بھئی نے روٹی کھاٹا تو کار کر رکھی بنا کر دوں گی کھائیں گے نہیں مجھے نہیں پتا تو آپ چاہ بنا لیں گی امی کو ایک پراتھا دیں گو مجھے کھاؤں گی دیکھیں گے وہ کھائیں گے یا نہیں تو آج نام من ہو رہا تھا مجھے بھی چاہ بھئی پراتھا کھانے کا پتہ نہیں کیوں میں تک سر نہیں کھاتی چاہ بنی ہو تو بھی مئی پیتی نہیں کھاتی نہیں تو یہ کو بھی من ہو جاتا ہے تو اس لئے تو چلے یہ دیکھیں بچے بھی سکول سے آگئے تھے تھی کھل ہی مطلب کھل ہی تھی ایک بار شاپو جا کھائے کم نہیں ہوا دوسرے دن نہیں بھی کم نہیں ہوئی 32 دن ہو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا لے گے بعد دوسرے تیسرے چوتھے دن بخار کم ہوئی تھی تو آخی یہ میں بنا لی تھی میں نے سا بازوں میں گوشٹ ڈالا لی تھی تو یہ کھانے کے لئے دیں گی دیکھیں گے کھائیں گی کہ نہیں نہیں تو میں بھی کھا کر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہ میرا دیکھیں نہیں کھائے امی نہیں کھائے تھے صرف مہی کھائی تھی اور آخی کھا کر چھوڑا ہے تو خیر یہ مہی بنا رہی تھی پھل تو اس کے لئے سا آدمے خوشخہ بنا لیں گے ہزبین جی کو پسند ہے جب یہ ایسا پھل بناؤنا ہی پھل تو چاہیے رہی تھی سا دیکھانے میں اچھے نہیں لگتی تو یہ گوش چڑھائی تھی میں ایک کلو گوش تھا تو گل گیا تھا مطلب گل گیا تھا مطلب پھل کے ساتھ بنا کر سیٹی لے لنگی دو سے تین تو مطلب پھل گل جائے گا تو یہ میرا تیل گرم ہو گیا تھا سارا میں ادرک لسر کا موٹا ہی تھا تو یہ میرا تیل میں میرا سوک گیا تھا مسالہ کلڈا ہونے کے بعد سارا اپنا گوش ڈال کر گاڑا اور پتلا پیش کے ساب سے بنا سکتے ہو پھشکے کے ساتھ پتلا ہی چاہیے روٹی کے ساتھ ہوتا تو گاڑا چاہیے تھا تو اس لیے دیکھیں میرا مسالہ سوک گیا تھا تو چلیں پنی اگر اس میں ڈال کر سٹی لے لیں گے تو اثر کی ازام بھی ہو رہی تھی نماز پڑھ کر میں ملتی ہوں دوبارہ سے تو یہ دیکھیں مغریت ہو گئی اور یہ میں بنائی تھی شیر و ہر کتنا تیل ہے نا بیف کے گوش میں یہ ہمارا شیر باہ ہو گیا تھا خوش 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 بنا لوں گی دعا میں ضرور سیاد رکھ خیر سے رہی گا اللہ حفیظ